اکرام بھائی کی بہت طبیعت فرائے یہ چارہ کھانا کا بھی ہے نہیں تو اسی وجہ سے یہ چارہ ڈالتے ہیں ان بڑی بہروں کی بیج میں اور اس کی بیج میں تاکہ ان کو کھاتا دیکھ کر پھر یہ خود بھی کھانا جوانا سیکھ جائے گا سلال تو یہ بھائی ساب گیا فٹا فٹ دودھ پینے یہ بھائی ساب ریڈے پہ لگی ہو یہ جال ہم لوگ بوسا اٹھانے کے لیے گئے تھے اسی وجہ سے یہ جال لگائی تھی میں نہیں گیا تھا بھائی زلال لوگ گئے تھے تیسی وجہ سے انہوں نے جا لگائی ہے آئی تھے ان کو بوسا اٹھایا ہے کالو یا پرسوں اٹھایا ہے میرے خیال سے اور یہ ادھر بوسا پڑا ہے یہ کور پڑا ہے اوپر سے پولی تھی ان کے ذریعے یہ جار کتا مسجد کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے اور لگتا ہے اس نے کوئی چیز دیکھئے کچھ بلی وغیرہ دیکھئے ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں مجھے آپ نہیں سمجھ لگی کہ اس نے دیکھا کیا ہے یہ دن بھی ہلا رہا ہے تو دروازہ بان ہے کہ نہیں ہاں دروازہ تو بان ہے لگتا ہے اس نے کوئی چیز دیکھئے شہد جو مسجد کے اندر بلی وغیرہ ہوگی یا کوئی چیز ہوگی ادھر کوئی درختوں پر تو نہیں ہے اور ادھر کچھ پرندے بھوڑ رہے ہیں شہد ادھر بھی کوئی چیز ہوگئی بھاگ گئی ہوگی پتہ نہیں اب یہ کھڑا ہے اب بھی کھڑا ہے نکل جا یہ کہیں یار مسجد کے اندر نہ چل جائے چل بھاگ ایک تو یہ بھائی صاحب آگے پڑ بھی جاتا ہے کار بھی لیتا ہے اس لیے زیادہ لڑکی مارے ہیں میں اس قریب بھی نہیں جا رہا اندر جا کر دیکھتے ہیں کوئی چیز ہو شہد بسم اللہ الرحمن 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 الر دیکھیں گے لیکن ایساں بھی نہیں وہ کھڑا ابھی بھی ہے یہاں پر دیکھ لیں تو آپ لوگ اس نے کوئی چیز دیکھی لازمی ہے جو بھی تھی بائیں یا بلی تھی یا کوئی اور چیز تھی یا مجھے سامنے نہیں آ رہی لیکن یہ کھڑا ہے ابھی بھی اوہی 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 یار میں سو گیا تھا حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اب تیم ہو گیا مرک کی نماز کا تو نماز پڑھنے جانا ہے یار بخار جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اوہی اوہی یار خانسی بھی ہے پتن میں جوٹیں کہا گئی نیچی پڑھنے چپلیں ہاں یہ پڑھنے یار اوہی اوہی پتن یار رہت کو جو ہے حالت میری بہت خراب ہنے والی ہے جب مجھے بخار ہوتا ہے بھائی سام بہت تیز ہوتا ہے اور حالت میری خراب ہوتی تھی پتن یار میری ٹوپی کہاں بھی نماز پڑھنی میں ادھر پڑی آئی تھی گاندھرہ ہے یہ بھائی سام ٹوپی بھائی سام ورات کو جو ہے نا اگر ویلوگ بنا سکت اوہی تکھوں گا حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے خانسی شروع ہوتی ہے وہ ایہ ہو ہیں جو ہے اب جو ہے نماز اللہ کرتے ہو اٹھنے کا مان تو نہیں کھا رہا تھا لیکن مجھے دوری ہے نماز پڑھنی ہے مغرق کی نماز میں نے پڑھ لیا اور اب آگئی ہوں بھائی سام آگ پر چولی پر کھانا میں نہیں کھانے والا تیسی وجہ سے یہ چائے بان رہی ہے میری چائے پیوں گا بھائی سام کھانا خراب کر جائے گا صبح بھی میں نے کھا ریا تھا صبح طبیعت حلکی مج ملوم ہو رہا تھا کہ بھائی اسی وجہ سے میں نے کھانا کھایا تو خراب کھا گیا جنہا اب نہیں کھاؤں گا کھانا یہ بھائی صاحب چاہے آ چکے فٹا فٹ سے پیتے ہیں چاہے مغرق نماز پڑھ لیا جار اور اب میں جا رہا ہم سنے بھائی صاحب بھائی صلی اللہ اور حیث اللہ لوگ نہیں ہیں وہ در ہمارے گوار ہیر ویسٹ ہونا تھا تو وہیں پر گئے ہیں اور اب آ چکے ہیں لیکن وہ مغرق نماز پڑھ لیا ہے فلحال بھائی صلی اللہ اور بھائی صلی اللہ بھی آ چکے ہیں کتنا گوار ہوا تھا چھین گواری ہوئی ہی تھی یار گوار چھین گواری تھا اب میں نہیں کیا کیونکہ مجھے جو ہے نماز پڑھ لیا نماز شمارت پڑھ لیا انا آپ لوگوں نے مگر علاقات پڑھ لیا فلحال بھائی اکرام بھائی بہت طبیعت خراب ہے اور روہ دبا رہا رہا ہے سرکو یار گائیس طبیعت جوانا بڑی ڈاؤن ہو گئی ہے بخار بہت زیادہ ہو گیا پتہ نہیں کیا وجہ ہے یار کیا وجہ بنی تھی آپ کو یار پتہ نہیں صبح صبح جوانا طبیعت بڑی ڈاؤن تھی اور پھر جوانا میں نے روٹی بھی ٹھوڈ ٹھوڈ سی دائیں اور پراتھو جوانا فڈ ٹھوڈ کے کھائیں تو آئی تنک وہی لڑ گئے ہیں مجھے اور سردی میں میں گیا ہوں یار کالج میں نا اسی وجہ سمجھلات ڈاؤن ہو گئے ہوئی ڈالہ آپ سے چخص gegراہ بہت آنے کے لئے ۔ میں ابھی ابھی اُشارت کی نماز پر قرار رہا ہوں اور shrink لوگ جوانا چلے گئے اورאاااااااااااااااااااا behaved اسے میں بہت زیادہ دات ہو رہاا آئی، بہت زیادہ دات ہوا ہے سر میں پہلے تا نہیں تھا لیکن اب دار ہے، اب شروع ہو گیا ہوا ای اوائی میرے سر بڑھا ہے جب کھان سے ہوتی ہے تو مہا زیادہ س repairs تھی ہوئی 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 یار میرے حسار گیا حقیقت میں تیری بھائی پتہ نہیں یار سار میں اتنا دات کیوں اٹھ گیا پہلا تو نہیں تو آئی یار پتہ نہیں کیا ہوگا یار حسار گیا بھائی فی الحال یار میں یہ کہہ لہا ہوں اور میں نے آگ جلالیا سردی لگ رہی تھی بھائی صاحب بخار ہے نا تو سردی تو لگ نہیں اسی وجہ سے میں نے تھوڑی آگ جلائی کوئی تھی راہ پر بیٹھتا ہوں اور پھر یار سو جا ہوں گا بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے سردی لگ رہی بخار میں میں سردی تو نہیں ہے آپ لوگوں کو بتایا اسی وجہ سے میں تھوڑا آپ پر بیٹھا ہوں گا اور پھر کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ سو جائیں گے یہ جی لیٹے ہو گئی باندھ اور آپ جو ہیں میں سونے لگا ہوں یار انشاءاللہ صبح جو ہیں میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں گا آپ کے رات جو ہیں میری کیسی گزری اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک گزر گئی مجھے آ جاتی اللہ کو شکر ہے جیسی بیالت ہونا نیند مجھے آ جانی ہے تو آپ دیکھتے ہیں صبح جاں کہ بخار ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ملتے ہیں یار انشاءاللہ صبح پھر اللہ حافظ تب تک کے لیے صبح ہو چکی اور بھائی سمیلہ اور عیز اللہ ریڈیو چکے ہیں یہ جا رہے ہیں کالج اور سکول میں نہیں جا رہا بھائی سب بخار ہے مجھے چھوٹی لے لینا بھائی سمیلہ ٹھیک ہے نا سب بخار ہے جیسے مجھے فیلال بخار ہے اتنا تو نہیں ہے لیکن کچھ سے کچھ بھی ہے اس وجہ سے میں سکول نہیں جا رہا جا بھائی سمیلہ اور عیز اللہ سکول چل گئے اور میں بیٹھا ہوں فیلال آج جو ہے دھوپ کافی مزیکی نکل ہوئے تو میں تھوڑی بہت دھوپ لے رہا ہوں رات کو بخار کافی زیادہ رہا ہے آج تو بچت ہے تھوڑی بہت ملتے ہیں آج بخار اتنا زیادہ نہیں ہے رات کو جانا حالت بہت زیادہ خراب ہوگی سر میں جو ہے نا دھت بہت زیادہ تھا دوائی میں نے لینی دوائی میرے پاس تھی بھی نہیں اور ویسے بھی بخار میں نے دوائی میں لیتا بھی نہیں ہوں بخار اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے دوائی نہیں لینی چاہیے ویسے دوائی تھی بھی نہیں ہوتی تو شاید لے جاتا ہے لے لیتا کیونکہ بخار جانا کافی زیادہ ہو گیا تھا اب تو ماشاء اللہ ٹھیک میں قریبا روٹی چھوٹی میں نہیں کھانے والا کھانا میں نے بلکل ہی نہیں کھایا نہیں بخار جو ہے اور زیادہ خراب کرے گا مجھے اور رات کو جانا مجھے نین اتنی اچھی نہیں آئی تھی آگئی تھی اللہ کا شکر ہے نین آ جاتی ہے لیکن فل مزی کی نین نہیں آئی تھی اسی وجہ سے رات تھوڑی مدرہ مشکل سکتی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے اب تو بخار تقریبا ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے پھر راستے پر بھائی ساب کو ٹھیک آگیا اور درختوں کے بیج میں پھنسا ہوا ہے کھڑے ہیں بیج نکل تو رائے کچھ دیر کے بعد آج تھے ان کو نکل گیا ہے یہ گیا بھائی ساب اب نکل گیا ہے پہلے پھنس گیا جی بیری کے درخت ہیں تو پھنس گیاتا بیج میں اب جو ہے بھائی ساب ٹھیک نکل گیا جی آپ درخت نہیں آپ چلا جائے گا آگئے فیلحال یار کبوتروں کا دروازہ میں کھول دیتا ہوں اور اوپر والا بھی میں کھولنے والا ہوں یہ بھائی ساب کھول گیا سیدھا نیچے دروازہ کے بیٹھیں کیونکہ ٹیم کافی ہو گیا ہے اسی وجہ سے اور جلدی تھی ان کو بھی کہ ہم کب کھولیں گے اب میں نے اندر ان کو دانہ بھی ڈال دیا میں ان کو دانہ جو ہے گار کے اندر ہی ڈالتا ہوں بھائی نہیں ڈالتا باہر کیونکہ پرندیا آ جاتے ہیں اور مرگے بھی آ جاتے ہیں مرگے بھائی ساب سامنے سے سانہ دانہ چک جاتے ہیں مرگے بھی آجاتے ہیں، ہوں اسی وجہ سے میں نے ان کو بھائی ڈالتا تھا اور یہاں پر جو ہے نیچ سامنے میں نے ان کا دروازہ تھی بھائی بھتہ رکھتی ہے کیونکہ بھائی ساب مرگیں اندر ہی ہو جاتے ہیں ہاں بھائی چارہ مر ہے کیوں نہیں کھا رہی چارہ نہیں کھاتی کام کھاتی ہے یہ بہت زیادہ کھاتی ہو جی بھائی بہت سارہ کھاتی بتت نہیں کیا جی اوے موٹی ہوتی ہو جائے گی تو یہ درمیمنا بھی کھڑا ہے بھائی سب آمنا سکون سے دھوپ لے رہا ہے تو بس آراج کے صلاح کو مجھے پر ختم کرنے لگا ہوں آئی اوپ آپ کو چلہ ویلاغ اچھا لگا گا یار آراج کو بخار مجھے کافی زیادہ ہو گیا تھا کالو مجھے بخار تھوڑا بہت مطلب طبیعت جو ہے نا مجھے ملوم رہی تھی کہ میری خراب ہے تو میں نے صبح ہم نے ناشتہ بھی جار نا ٹھوک ککا دی اسی وجہ سے بھی خراب ہو گئی اور سک سکول نہیں گیا سوری سکول کا نام آتا ہے یار کالیج کا نام میں جب پڑھتا ہوں کالیج میں ہوں کالیج نہیں گیا کیونکہ جو ہے نا طبیعت ڈاؤن تھی چھوٹی جو ہے نا بھائی جو مانگ لیں گے بھائی سمی اللہ وہ مانگ لیں گے میں نے انہوں کو خاتھا تو بھائی آراج کے صلاح کو یہی پر ختم کر دیتا ہوں آئی اوپ آپ کو چلہ ویلاغ اگر اچھا لگ ہوگا اگر اچھا لگ ہوتا لائک کیجئے میں چند پریں اور سبکرائب کیجئے میں تنہیں موج دوات اپنے اور اپنے لاکیب سمان میں اللہ حافظ